بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیس ٹون بروزرمہ ہم بات کریں گے دو ہمیشہ اس کے حوالے سے اسلام آباد پولیس جو کہ لادلی پولیس حیران اسناولہ اور شہباز شریف کے اس کے سینئر افسران بھتہ خوری میں ملوث نکلے اور جسٹس بابر ستار صاحب کو میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کاروائی کی ہے اور بڑا ایکشن لیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا الیکشن کے معاملات میں جو حکومتی امور میں جو سیاسی شخصیات کی دخل اندازی ہے اس پر بلاخر کچھ جاگہ ہے الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن کو خیال آیا ہے چونکہ جسٹس شاہد کریم صاحب اور جسٹس آباد زوسین چٹھا صاحب کے جو فیصلے ہیں جنہوں نے نگران حکومت کو بے نقاب کیا اور الیکشن کمیشن کی نہ لی اور نہ لائکی اور میں سمجھتا ہوں وہ چار جشیٹ ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف اب الیکشن کمیشن کے سیکٹی کی جانب سے ایک ایک ایکشن لیا گیا ہے اس کے پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے وفا کی سینئر وفا کی وزیر سینئر وفا کی وزیر کہیں یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی آہ پاکستان کے وزیر آزم ہے نواز شریف کے بحاف پر وہی آہ پاکستان میں آہ حکومت کا رہ شہباز شریف کے براہ نام ہے ساگڈار انہوں نے جو بتمیزی کیا اور ایک صحافی کے ساتھ اور ان کو تھپڑ مارا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور صحافی کی جانب سے جو تفصیلات بیان کی گئے ہیں اس کے پ بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں شیخ رشید نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی تھی کہ میرے گھر پر جب چھاپا مار کاروائی کی گئی تو انہوں نے میرے گھر سے چیزیں اٹھائی ہیں اور مجھے انہوں نے میرے ملازمین کو انہوں نے زخمی کیا اور میرے ساتھ انہوں نے آہ بدتمیزی کی میری فیملی کے ساتھ درخواست گزار شیخ رشید کی جانب سے سردار عبدالعزاق ایڈوکیٹ عزالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کے گھر پر چھاپے کے دوران ملازمین پر تشدد کیا گیا پولیس شیخ رشید کے گھر سے دو گاڑیاں بھی اٹھا کے لے گئی ہے شیخ رشید کی درخواست میں صدا کی گئی کہ ان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے حفاظتی زمانت منظور کی جائے اور گھر پر چھاپے میں ملوث پولیس حلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات درج کیا جائے عدالت نے شیخ رشید کے وکیل کے دلائل کے بعد آئی جی پنجاب آئی جی اسلام آباد اور ایسے چھو تھانا کوحسار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مقدمات اور پولیس چھاپے کی تفصیلات طلب کر لیں عدالت نے آئی جی اور اسلام ایسے چھو تھانا کوحسار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ستائیس جون تک جواب طلب کر لیا اور یہ جسٹس تارک محمود جھانگیری صاحب نے سماعت کی ہے جسٹس تارک محمود جھانگیری صاحب ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب ہیں جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب ہیں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں یہ وہ اونرابل ججز ہیں اسلام آدھائی کورٹ میں جو تگڑے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمن عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بھی نیب نے ریفرنس نیب نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور سابق وزیراعظم کو مطلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نیب کی جانب سے جاری کیا کہ نوٹس میں کہا گیا کہ عمران خان جو نوٹس بھیجا گیا تھا بدھ والے دن ل لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے نوٹس میں کہا گیا بطور سابق وزیراعظم آپ کو ایک سو اٹھا آٹھ تحائف ملے آپ نے اٹھاون تحائف اپنے پاس رکھ لیے نیب نوٹس میں چیرمن پیٹیوئی کو کیس سے مطلق ریکارڈ ساتھ لانے کا بھی کہا جنہوں نے گاڑیاں ہڑپ ہڑپ کی جنہوں نے اربو روپے کے ڈاکے ڈالے جن کا پورا پورا خاندان ان کی ملازمین تک یہ لینے میں ملوث نکلا جنہوں نے جو کوئی فروٹ اور کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں چھوڑیں وہ تو سارے پاک صاف ہیں لیکن عمران خان کے خلاف ایک توشہ خانہ ہے جس پر ایفعی ایک یہ لگ انکوری ہے استغاثہ الگ ہے نیب ریفرس الگ ہے ایک ہی معاملے پر اور ایک ہی چیز کو انہوں نے اور پھر جب عدالتیں ریلیف دیتی ہیں پھر یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کیس بہت مضبوطتہ عدالت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو عدالت تو بھی جو بھی قانون کے مطابق ہوگا کرے گی ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک درخواست دی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کو اپنے میڈیکل چیک اپ کرانے کی درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو کینسر کے ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم سے ٹیسٹ کرانے کی درخواست ہے یاسمین راشد کی علاج کے لیے درخواست محکمہ داخلہ پنجاب کو محصول ہوئی محکمہ داخلہ پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر قانونی پہلوں پر مشاورت جاری ہے قانونی تقاضے پورا ہونے پر علاج کی اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا ذراعہ کا دعویٰ ہے کہ محکمہ داخلہ وزیراعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد ٹسٹ کرانے کی اجازت دے گا اور یہ کوئی تھوڑا نواز شریف ہے یا جب نواز شریف کو پنجاب کا ڈیالوجی میں سرفسز ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا جب ان کو زمانتیں دی جا رہی تھیں بیرونہ ملک جانے کا کہا جا رہا تھا یہی ڈاکٹر یاسمین راشد جو پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت میں تھیں یہ ان کی اعادت کے لیے بھی گئی تھی اور وہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھے ان کو بھی یہی دیکھتی تھی اور انہی میڈیکل بورڈز نے کہا تھا نواز شریف بیرونہ ملک لنڈن نہ گیا لنڈن کی ہوا نہ لگی تو یہ مر جائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی ان کو جانے دیا گیا تھا تو اب یہ ان کا حال ہے اور ان کو اب جو صلح ملنا ہے وہ اب سب کے سامنے ہیں چونکہ آسف صدقہ صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ یہ محسن کشبی ہیں اور احسان فرموش لوگ ہیں دوسری جانب جو اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ چونکہ کچھ دن پہلے ایک سامنے آیا کہ نگران پنجاب حکومت کے جو معاملات ہیں اب میں آپ کو اصل اس کی بات بھی بتاؤں گا نگران پنجاب حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں نگران وزیر اعلیٰ وہ دبائی میں گئے اور پھر یہ کہا گیا کہ پیپس پارٹی نراز ہے پھر حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا میڈیا پر کہہ دیا ندیم افصل چاننے جی کہ آئی جی ہماری بات نہیں سنتا اور محسن نکوی کمزور ہے اور پھر جو ان کے جانب سے اترازات تھے تحفظات تھے وہ آصف زرداری نے بیان کی ہے بیپس پارٹی کی مقامی قیادت کی جانب سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا دو دن سے خبر چاہ رہی تھی کہ آئی جی پنجاب کو ہٹایا جا رہا ہے چونکہ باکستان بیپس پارٹی کے تحفظات ہیں اب آئی جی پنجاب کس کے کہنے پر کام کر رہا تھا یا بیروکریسی وہ نون لی کے کہنے پر کام کر رہی تھی یہ کس کا ہم تو کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہی پیڈیم ہے الیکشن کمیشن نگران حکومت نے سارا کچھ نہیں آب بیپس پارٹی یہ کہتی ہے کہ جو بیروکریسی ہے یا پالیس ہے وہ اشاروں پہ کام کرتی ہے نون لیگ کے اسی وجہ سے آئی جی پنجاب کو ہٹانے کا کہا گیا کہ آصف زرداری آئی جی پنجاب کو ہٹائیں گے آصف زرداری نے نجم سیٹی کو ہٹا کے دکھایا اب دو دن سے یہ خبر تھی کہ آئی جی پنجاب کو ہٹایا جا رہا ہے چونکہ پاکستان بیپس پارٹی کے تحفظات ہیں اس پر الیکشن کمیشن کود پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن تو پھر کسی جماعت کی بھی ٹیم بھی کہا جاتا ہے عمران خان کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے اچھا اب عمران خان کے الزام کے مطابق تو الیکشن کمیشن بھی ٹیم ہے نون لیگ کی تو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹفیکیشن اور ایک نوٹس جاری کر دیا نگران حکومت کو کہ خبردار آئی جی کو یا کسی کو بھی کوئی کسی طرح کی آپ نے اب تک جو ہوتا رہا ایک واحد جماعت پی ٹی آئی تھی جس کو اگر وہ جلسے کی بات بھی کرتے تھے دفعہ 644 نافذ ہو جاتا تھا جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک جماعت کے خلاف ان کے ایک ایک ٹکٹ ہولڈر کو پگڑا گیا ان کے خلاف اینڈی گر اپنینٹ کے مخدمات بنائے گئے سارا کچھ ہوتا رہا الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا جب اپنا جو آئی جی جانے کا اور اس طرح کے جو پیپس پارٹی کے تحفظات سامنے آنے لگ گئے اس پر الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے حکومتی امور میں باسر افراد کی مبینہ مداخلت کا نوٹس لے ابھی بھی مبینہ ہے مداخلت کا نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے حکومتی امور میں باسر افراد کی مبینہ مداخلت سے متعلق دونوں سبائی نگران وزرائی اللہ کو خط لکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے سیکٹری الیکشن کمیشن میں خاتمیں لکھا کے طلاعات ہیں کچھ باسر شخصیات حکومتی کاموں میں مداخلت کر رہی ہیں ان شخصیات میں سیاسی اور ممکنہ انتخابی امید واروی شامل ہیں زلی اور ڈیویجنل انتظامی اور محکومے میں مداخلت کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کو ایسا ہے نہ صرف پر کڑی نظر رکھنے کی عدیت کر دی اتنی نئی آئین کی جو ان لوگوں کی آنکھوں میں توقیر کہ یہ نگران حکومتوں کو ہٹا دیتے جو چھ ماہ سے بیٹھی ہے چھ ماہ کے بعد ایک نوٹس جاری کیا جا رہا ہے کہ جی سنے ہیں کہ کچھ لوگ انوالو ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کو ایسا ناظر پر کڑی نظر رکھنے کی عدیت کی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نگران حکومتوں کا غیر جانبدار ہونا غیر متنازع ہونا ضروری ہے نگران حکومتیں آئین اور قانون کا مطابق الیکشن کمیشن کی معاملت کریں اور تمام جماعتوں کو برابر ایک مواقع دیں امید ہے نگران حکومتیں ظلہ اور ڈویجن میں اپنے مطاعت دفاتر پر نظر رکھیں گی یہ جناب آہ میں تو اس کو ایک مزاق سمجھتا ہوں شاید آپ اس کو سیریس لے لیں کہ جی بڑی بات ہے جی نوٹس جاری کر دی آپ تو خیر پہلے نہیں سیریس لیتے تو یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑا سخت قسم کا نوٹس لیا گیا اور کہتے ہیں آپ نے غیر متنازع اور غیر جانبدہ رہنا ہے یہ شاید کریم صاحب نے جسٹس شاید کریم صاحب نے کہا تھا کہ ان کو لگام ڈالے یہ ان کا کیا کام تھا اور یہ کس کام پر لگ گیا ہے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ایک انسٹیٹوشن کی طرح آپ بیہیو کریں بیہیو لائک انسٹیٹوشن یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ایک پیٹی آئی ہے اور اس کے پیچھے آپ ایسے پڑے ہیں کہ آپ تو بھول گئے ہیں کہ آپ انسٹیٹوشن ہیں دوسری جانب آئی ایم ایف مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے چونکہ ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں فرانس میں اور ایم ڈی سے ملاقات کے لیے دوسری جانب جو وفا کی وزیر ہیں جب ان سے سوال کیا گیا ہے ساگڈار سے ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ ہاں جی کیا ہوا اور کیسے یہ سارا معاملہ ہوا تو اس پر وہ صحافی کہتے ہیں جی کہ میں چونکہ میں ایکنومکس سے ریلیٹڈ بیٹ کرتا ہوں تو میں نے جو ہے وہ ان سے سوال پوچھا ہے اور میں نے کہا جی کہ ایم ایف کے حوالے سے کیا کو کامیابی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یا آپ ناکام ہو گئے ہیں تو اس پر پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا جو اپنی گارڈز ہوئے رہے تھے ان کو کہا کہ ان کا موبیل فن چین لیں جب موبیل فن نہیں دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تیش میں آگیا غصے میں آگیا اور موبیل چین کر پھینکنے کی حدیت کی اس آگڈار کی گارڈز کی طرف سے صحافی سے فون چیننے کی کوشش کا واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے اس آگڈار نے سیکیورٹی کے عملے کو کہا کہ اس کا موبیل لے کر اسے پھینک دو اور یہ آئے روز پتہ نہیں اس آگڈار کو صرف غصہ رہتا ہے تو وہ عوام پاکستان پہ ہے اور یہ جس دن قوم کے سامنے آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے تو قوم بھی آئین اور قانون کے مطابق ان کو ووٹ دے گی اور ان کو لگ پتا جائے گا اور چونکہ یہ ڈکٹیٹر مائنڈ لوگ ہیں اور ان کا جو آہ وہ ان کے بارے میں جو ایک ورڈ اسمال ہوتا ہے تو یہ تو اس لیول کے لوگ تھے اور ان کو اتنے بڑا عہدوں پر بٹھا دیا گیا تو اب بھگتیں گے بھگتنے والے دکھ یہ ہے کہ جب ہم مودی کو دیکھتے ہیں جو اس کو گجرات کا قسائی اور ایک درشت گرد اور قاتل جو ہے اور وہ حقیقت ہے اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے جب وہ امریکہ میں جاتا ہے اور امریکہ میں اس کو پروٹوکول ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیا مودی کا کوئی پریسنیلیٹی اچھی ہے یا مودی نے کوئی عوام کی فلاو بہبود کے لیے بہت کام کیے نہیں صرف یہ ہے کہ وہ پانچمیں بڑی معیشت ہیں اور اس وجہ سے امریکہ کا صدر ان کو پروٹوکول دے رہا ہے اور امریکہ میں صرف مودی کے ترانے گائے جا رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں ہم یہ کھڑے ہیں کہ جی معصوم بچے گرفتار ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی ہمارے لوگ صرف باہر بیرون ملک دوروں پر اپنی اپنی جو انٹرنشپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ملک کا نسام ہے خدا کی قسم ان کے اندر سے کوئی بھی ملک کے لیے جو تھوڑی بہت بھی ایک احساس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے مر چکا ہے ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ ہمارے جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں ہم غلامی میں ہیں کہ وہ ہمیں آج بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو پروٹوکول مر رہے کیونکہ انہوں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم آج تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے اور ہم اپنے لوگوں کے پاؤں کاٹ رہے ہیں جو اس ملک کو بہتر کر سکتے تھے آہ جو اہم ڈیبلپمنٹ سامنے آئی ہے آہ وہ یہ ہے کہ آہ پولیس اہلکار اور پولیس افسران شہریوں کو اغوا کر کے تھانے میں آہ رکھنے اور بھتہ وصولی میں ملوث پائے گئے اب اسلامباد پولیس کے تو آج کل تو پوری دنیا گنگاتی ہے یہ تو اسلامباد پولیس کو انہوں نے پنجاب پولیس سے ایک ہاتھ آگے لے گئے خوفناک الزمات کی تزدیق ہو گئی ہے ایف ای اے کی کال ڈیٹا ریکارڈ اور ویڈیوز کی اسلامباد آئی کورٹ میں جمع کر آئے گئے فرینزک رپورٹ کی تزدیق نے تزدیق کی ہے کہ اسلامباد پولیس کے افسران شہریوں کو اغوا کر کے تھانے میں رکھنے بھتہ وصولی میں ملوث تھے آج آئی جی اسلامباد کو ازاتی حصیت میں جسٹس بابر ستار نے طلب کر لیا ہے جسٹس بابر ستار کا غیر قانونی حراست میں رکھے گئے مہویوں کو بھی آج عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے معلوم ہوتا ہے اسلامباد پولیس کے اعلی حکام کی معابنت سے جرم کا استقاب کیا گیا آئی جی کل آئی آئی جی ایف ای اے پڑھ کر ہے اور پولیس حلکاروں کے کنڈکٹ کی وزاعت کرے اور ان کے خلاف کاروائی کی رپورٹ جمع کروا ہے ایف ای اے نے رپورٹ میں کہا کہ سی اے پولیس کے اے ایس آئی جو سی اے پولیس کے افسر ہیں سی اے رحمان مضمل عباس محمد رفان کو اغوا کیا کہ آہ سی اے پولیس کے افسر نے یہ مغوی ہیں سی اے رحمان مضمل عباس اور محمد رفان کو اغوا کیا رپورٹ کے مطابق اے ایس آئی نے مغویوں اور ان کی اہل خانہ کی ملقات کرانے کے لئے بھتہ بھی وصول کیا بعد نظر میں اے ایس ای اور دیگر پالیس حکام تین افراد کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے پہلے آکے ایک بیان ہلفی جمع کروایا ایس ایچو اور اے ایس ای انہیں کے ہمارے پاس نہیں ہے جب وہ ان کی جو جیو افینسنگ میں ریپورٹ سامنے آگئی تو وہ ان کی جو آہ میں تھی جو کرنٹ لوکیشن تھی وہ اس تھانے کے اندر کی تھی ایس ایس پی آپریشن کی ریپورٹ بھی اے ایس ای کی غیر قانون سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آہ عدالت نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ اے ایس ای نے اس خود فیصلہ بعد میں آپریشن کر کے آہ افراد کو غوا کے اور اسلامباد لیا ہے سی اے پالیس کے اے ایس ای رانہ تصنیم اور ایس ایچو نے عدالت میں جھوٹے بیان ہلفی جمع کروا ہے سی اے پالیس کے اے ایس ای ڈی ایس پی اور ایس ایس پی آپریشن کو توہین عدالت کا شوکہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اے ایس پی کو بھی ڈی ایس پی کو بھی اور اے ایس ای کو بھی خاتون مراج بی بی نے بیٹے اور پوتے کو سی اے پالیس اسٹیشن میں غیر قانون نراست ملکنے پر اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے ای 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 کو حکم دیا ان کی جیو فینسنگ کوئی سارا گود سامنے آگیا ہے یہ ہے ہمارے ملک کا نظام اور یہ ہے ہمارے اسلامباد پوری صلی اللہ پاک پاکستان کامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ